پاکستان اسوسییشن اتلی کے صدر راجہ افتاب احمد نے جشنی آزادی کے موقع پر روم میں ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا جس کے مہمان خصوصی پی او اے ایف یورپ کے صدر شہدری اجاز پیارا تھے مہمان خصوصی کا تقریب میں آمد پر راجہ افتاب احمد سیدر سلان شاہ اور عبدالرحمن نے پھول پیش کر کے استقبال کیا جشنی آزادی کی تقریب میں روم کی پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات کے علاوہ پاکستانی طلبہ و طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی نظامت کے فراز اسلامی سینٹر روم کے رائریکٹر عبدالرحمن نے سر انجام دیئے تلاوت و نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تان شفیر محمود اور سید نصار شاہ نے خوبصورت میری نغمیں پیش کیے ایو ایف یورپ کے صدر چودر اجاز پیارا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آزادی قربانیوں کے بعد ملی ہے ہمیں اس کے قدر کرنی چاہیے پاکستان میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی سوچ بھی تبدیل ہو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے انہوں نے کہا کہ طلبہ و طالبات ہمارا مستقبل ہے ہمیں ان کی سر پرستی کرنی چاہیے انہوں نے سفیر پاکستان جوہر سلیم کو موجودہ امیگریشن میں پاکستانیوں کی مدد کرنے پر زبردست خراجت حسین پیش کیا اور ان کا شکریہ ادا کیا شہدری اجاز پیارا نے راجہ افتاب احمد کو بھی پاکستانی کمیونٹی کی خدمات پر خراجت حسین پیش کیا اور انہیں پی او اے ایف اٹلی کا سر پرست نامزد کر دیا راجہ افتاب احمد نے تقریب میں آمد پر میمانوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں جشنی آزادی کی مبارک بات بھی دی آخر میں جشنی آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا ڈاکٹر سجاد احمد جزبان نیوز روم امیگریشن اور تارکین وطن کی حبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پلک کریں